مطلب لٹرلی لوگوں کے یہاں سے کوئی دو تین بھوندیں نکلتی ہوں گی چلو دو تین نہیں کوئی دس بارہ بیس بھوندیں اپنی یہاں سے اپشاریں چھوٹتی ہیں لٹرلی اپشاریں چھوٹتی ہیں اپنے پر سپری بوڈی سپری پرفیوم چھڑک سکتے ہیں چھڑک لو اور اس کے بعد تھنڈے پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھ کے میں انتظار کرنے لگوں کہ اللہ میاں جب تک ٹائم آئے باری آئے تب تک خوشبودار ہے ہمار یا جیولا و لوگ میں انٹرویو ان سوابی پارٹ ہوا ہے تو اگر آپ نے پارٹ بند نہیں دیکھتا تو میں یہ یہاں پہ جی جی یہاں پہ کاٹ چلا دے تو کہنی سمجھائے گی نا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی کیا میں بے تو کیا ہمارا ہوں میرا انٹرویو تھا سوابی میں اور کہنی یہاں تک پہنچی تھی کہ امار صاحب کمیلیٹی روم میں انٹرویو دینے کے لیے حاضر ہو چکے تھے اندہائی جیسے کہتے ہیں نا گندہ ترین کندہ ترین تو نہیں خیر جو مجھ سے پوچھا تھا دچنا پوچھا تھا جنرل ڈسکیشن ٹائپ ماحول تھا تو خیر اب وہاں پہ سارے پی ایش ڈی والے اور ایک آپ کا بھائیک اللہ امفل والا جو بھی دیکھو جی پی ایش ڈی انٹرویو ہوگا ہو ہے ایک بندہ امریکہ سے پی ایش ڈی کر کے لیکچر شپ کے لیے وہ بھی وزیٹنگ کے لیے ہے وہ سیریسلی بھائی پی ایش ڈی وہ بھی امریکہ سے کر کے آپ آرہے اور اچھا وہ آئے ہیں ان کو اپنی کوالیفکیشن بتا رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں پھر آپ کے لیے فیزی والا ہوگا یہاں پہ آنا آگلوں کے دقے ہے نا کونفیڈنس سیل لینے یہ یہ کیا ہو رہا ہے تو خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے سبحاناللہ الحمدللہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو ابھی واپسی کی تیاری بھائی نکلتے ہیں یونیورسٹی سے ایک رکشے والا کھڑا ہے مہترم جناب اس سے میں نے پوچھے یار کہ میں نے جانا ہے ہاں سے مجھے ابتباد منصرہ یہ گاڑی مل سکے جہاں حریپور وغیرہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں کہ ایک بندہ کھڑا ہے وہ مجھے پینک کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے کہ یہاں پہ ابتباد منصرہ کی گاڑی جاتی ہے حریپور وغیرہ کی کہتا ہے نہیں بھائی یہاں پہ تو صرف انڈی کی گاڑی جاتی ہے کہتا ہے یہاں سے پچھا کلومیٹر دور آپ ایک اور اڈا ملے گا وہاں سے آپ کو اپتباد کی گاڑی مل سکتی ہے یا آپ مجھے پینڈی کا کرایا دیں یہاں سے آپ تین والی سیٹ پہ چوتھے آپ بیٹھتے ہیں آپ کو میں پتہ نہیں کسی انٹرچینج سے اتاروں گا یہاں سے کچھ دور اور اس انٹرچینج سے اتار کے آپ دو منٹ کے فاصلے پہ جو ہے وہ آپ کو ایک جگہ مل جائے گی وہاں سے آپ سیدھا حریپور پہنچ جائیں گے اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے میں کوئی بیس ایک منٹ گزرے ہوں گے مجھ سے ڈھائی سو روپیہ اس نے کرایا لیا ہو اور بیس منٹ بعد مجھے کہتا ہے یہ دیکھیں یہ جگہ ہے یہاں پہ اترے ہیں آپ دل تکوش کا سڑیوے دوپ میں پتہ نہیں میں کام پہ اترہا ہوں مجھے کام پہ اس نے اتارہا ہے یہ اللہ موٹر بے ہے ماشاء اللہ سے اللہ موٹر بے ہے دا تکوشا پوشا کر کے چلا گیا ہے دل تکوشا موشا دل تکوشی کی اس کے بعد جو ہے دو منٹ ٹورے گی دو منٹ چلیں گے آپ اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ جگہ آ چاہی گی اگر ایک ماہو تکوشکا کشکا گا رہے گی نا بانے نے میرا دل تکوشکا کر چھوڑا ہے پاک اور اس روڑا تھا میں کودر دلتا ملتا ملتا چھوڑا ہے کودر 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 ملتا کوشی کی نا آنے والتا جو پتہ نہیں کیا جا رہا تھا پاک آہا بس رہا پتہ نہیں کیا وٹائبر جو بھی یہ پرانک سونا گار گیا ہے بندہ ٹائسا ہو گئن کے دی منٹ ھری منٹ جڑے گڑی پھر کے وہ بھی چار علی شیرتے ملتا میں نہیں ماتا نا کوئی گاڑی نا کوئی بندہ نا کوئی درخت صیدی ہے توپ پاڑی ہے شدید اور شدید اس روڈ پر کوئی گاڑی بھی نہیں جاری جسے بندہ روک کے پوچھ لے کوئی لیفٹ لے لے جتنے اچھے بڑھان ملے تھے نا جتنے اچھے مطلب پکڑ پکڑے کہہ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے غلط رستے پر آپ کو لے آئے رکشے والا ہم ہیلپ کرتے ہیں آپ اتنے جو ہیں نا وہ واپسی میں کیا کہتے ہیں کسی صحیح ڈیش 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 پانچوں کے لیے برابر نہیں ہوتی نا وہ والا صحابو ہے میں سے ساتھ آلتا کس کا یلتا موسکا اور یلتا یلتا کرتے ہیں مجھے یہاں پہ آلتا کرا رہے ہیں تخیال تکوس کا آلتا تکوس کا تو اس کے بعد چوس کا اب یہ ایک ججا سے پوچھا ہے میں نے ججا جی یہ صحابو گئے میرے ساتھ پرینک ہو گئے پیچھے طول پلاز میں نے کہا یہ طول پلاز سے اسے گاڑی شاڑی ملتی ہوگی کسی صحابو مجھے اٹھا رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ پانچ مینٹ اور آگے ایک بورڈ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ نیچے اتریں گے پھر آپ رکشے پہ بیٹھیں گے پھر رکشے والا آپ کو کچھ پانچ کلومیٹر چلا گے اس کے بعد کہیں اپتا بعد موڑ پہ لے کے جائے گا اور آلیکس بڑھ گئے ہیں نا پھر بھائی موٹرویل سے چلتے چلتے یہ آگیا ہے بورڈ یہاں سے نیچے آپ بھٹی روڈ پر اتروں اور وہاں سے آگے وہاں سے اس نے کہا کہ بس ایک منٹ کے ڈسٹنس پر آتا ہے آڈا ہے فائنلی مجھے لگ رہے کہ میں کسی آڈے کے قریب شریف پہنچ گیا ہم میری بھوروالا آڈا شڑا جو ہے فائنلی 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 گرین فورس آز انڈا لینڈ ہوتے ہی نا میرا جو ہلک تھا نا وہ لائک سوک کے کانٹا نہیں ہو جاتا جس طرح وہ کانٹے سے بھی کوئی ایکسٹریم جو آگے کی قسم ہے نا وہ ہو چکی تھی اور مجھے بڑی ایک انٹرسنگلی عجیب سی قسم کی اوہ سیڈی ہے کہ میں کوئی جو ریڈی شڑی والے شربت والے ہوتے ہیں جو بالٹی رکھی ہوتی ہے گلاس وغیرہ دھونے کے لئے جس میں پیا آپ نے گرچ کر کے بالٹی سے نکالا گلاس گلاس اس کلین ناو زیرو پرسن جن زندہ گلاس یہ ان کا دعویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے مندل نہیں مانتا اور وہی گندے گلاس اپنی گندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن کسی ایسی شاپ پہ جس پہ ٹھیک ہے دو نمبر سی گلاس شاپ ہوتی ہے جس پہ کچھ سنگ وغیرہ لگو کچھ تھوڑا سا دھونے کا نظام ہو وہاں سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور جہاں پہ ہم لوگ ترمینال اترتے ہیں اس کے سامنے شاپس ہیں پوری اولا ہی لیا جانی ایک تھنڈا یخ برف و برف کر کے ایک لیمو پاک پدینن جوڑ دے جانی نے پھر ایسا جھان لگا کہ جوس پڑھایا نا کہ میں نے کہا جانی ایک گلاس سے کام نہیں چلنا صبح کا بندہ پیاس ہے ایک اور گلاس لیا ہاں ہاں ایک جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایم آباوٹ ٹوکٹنگ میوزک تو اس طفحہ نا میں ٹریول کر رہا ہوں کیونکہ تو ایکسپریمنٹ کرنا ہے کہ میوزک کو ہاتھ نہیں لگا تو پھر کیا کرنا ہے پوڈکاسٹ آویلیبل تھی یوس کلپ کی اتنے مزے مزے کی پوڈکاسٹ تھی تو ہاں اپنے جلیل علی ایت شام محمد علی وہ ابو ساد جو ہیں مزے کی ان کی پوڈکاسٹ مطلب لیلٹریلی اتنی زبردہ تیتنی انٹلیکچول دجال والی اور ایک ہے وہ قیامت والی ججون ڈے والی لائے تو سنتے سنتے پتہ ہی نہیں چلا سفر کسنا ساتھا ہوں میں لیں گے نیکس ٹوڈیو میں دبارہ تب تک کیلئے ٹوڈیو میں دبارہ گے موسیقی